سبھا کرنا سبھا کر چھوڑ دے 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 سبھا کرتے ہیں اس وقت یہاں پر سترہ سال سے اسلام آباد پولیس میں ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوں ہماری ڈیوٹی گرمی سردی بارش ہر موسم میں ہوتی ہے ہماری ڈیوٹی ایسی ایسی جگہوں پہ بھی ہوتی ہے جہاں پہ عام خواتین جانے کا تصور نہیں کرتی ہیں ہم کئی کئی گھنٹے اور کئی کئی دن وہاں بھی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں ہم کیونکہ ایک سرکاری ملازمین ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم ریاست کے جو قوانین نافذ ہوتے ہیں ان کا اطلاق کرانا جپٹی کمیشنر صاحب کی طرف سے جیسے کہ دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا اطلاق کرائیں یہ واقعہ 27 اککوبر کو پیش آیا جب میں اپنی ڈیوٹی پہ موجود تھی تو میں نے ایک خاتون کو دیکھا جس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھائے گوا تھا اور ایک میل پولیس آفیسر کو ٹاریٹ کر کے ہٹ کرنا چاہ رہی تھی میں نے فوری طور پہ اس خاتون سے وہ پتھر چھینے کی کوشش کی جس کے رد عمل میں اس خاتون نے میرے چہرے پہ اور میری گردن پہ یہ نشان بنائے جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس خاتون کو میری طرف سے کوئی بھی چوٹ لگی ہے تو وہ دکھا سکتی ہیں میں نے جو بھی کیا صرف اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے کیا ہم پولیس آفیسر ضرور ہیں ہم نے یونی فارم پینا ہوا ہے لیکن ہم بھی خواتین ہیں ہمارے بھی رائٹس ہیں ہمارے وہ سارے بنیادی حقوق ہیں جو خواتین کے لیے ہیں عام خواتین کے لیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی بنائے جاتے ہیں ہمیں بھی خواتین سمجھا جائے یونی فارم ہم نے پینا ہے ہم ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اسلام آباد پولیس میں خواتین کو اس لیے بھرتی کیا جاتا ہے تاکہ وہ خواتین کے ساتھ دیل کر سکیں جیسے کہ میں ایک خاتون ہوں ہے دورت ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں جتنی خواتین آئے ان کے ساتھ دیل کروں تو میں ایک خاتون ہوں میں ڈیوٹی پہ موجود تھی میری طرف سے کوئی زیادتی نہیں اگر میری طرف سے کوئی زیادتی ہوتی تو وہ جو دوسری خاتون تھی ان کے چہرے پہ بھی کوئی نشان ہوتی جیسے میرا چہرہ خراب کیا گیا میرے چہرے پہ اتنے برے نشان پڑ گئے ہیں تو میری طرف سے کوئی زیادتی نہیں جو ہوا میں نے صرف اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے کیا اور اس خاتون کو پتھر پھینکنے سے روکنے کے لیے کیا اور میرے اس عمل کو مجھے بہت افسوس ہے کہ پتھراؤ کا نام دیا گیا اگر شاید میں یہ اکشن نہ کرتی تو وہ خاتون پتھر مارے تھی وہ کسی کو زخمی کرتی تو ہم نے وردی ضرور پینی ہے لیکن ہم خواتین جو ہیں پولیس میں ہیں یا جو بھی ہیں ہمارے بھی وہی حقوق ہیں ہمارا بھی ایک تقدس ہے اور ہمارے بھی وہ تمام حقوق ہیں جو خواتین کے حقوق ہوتے ہیں تو برائے میرمانی ہمیں خواتین سمجھا جائے اور ہمیں سارے حقوق ہیں